موسیقی وزیر پرشاند ریڈی نے اپنے وعدے کے مطابق مرہوم بیمگل سابقہ وارڈ میمبر عبدالکلیم کی ورسا کو دی مالیم دار موسیقی کو آپریٹیف سوسائٹی کا انتقام جلے کے تقریبا مقامات پر اختتام تقریبا نوے فیصد نشستوں پر ٹیارز نے دامیابی حاصل کی موسیقی بی جے پی مرکزی وزیر کشن ریڈی کا کئی بی جے پی رکھنے پارلیمنٹ وہ قائد ان کی امراض کیا بھیسے کا دورہ فساد متاثرین کے لیے کیا مالیم داد کا اعلان اور ہم بھیسہ کی عوام کی مدد کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں یا بھروسہ موسیقی ٹیارز کی سیکیورر کار کردگی اس کی محس سے متاظر ہو کر بی جے پی کانسلر نے کی پی او سی کامیٹی چیئرمن ویمیلے جی وین رڈی کی ہاتھوں ٹیارز میں شمولیت نظم بات کی قلعہ دالاب میں نامعلوم شخص کی ناش دستیاب محکم پولس کی جانب سے کیا گیا تحقیقات کا آغاز جماعت اسلامی کی جانب سے غریب عوام کے لیے میگا ہیلتھ کام کرنے قاد ہزار مریضوں نے استفادہ حاصل کیا رخ کریں تفصیل کی جانب طلبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و کردار کو بھی نکھارے ذریع پولس کمیشنر کارٹیکیا کا حیدرباد پبلک سکول کے سالانہ اجلاس میں طلبہ کو دی نصیحت حیدرباد پبلک سکول جو گشتہ پانچ سال سے اپنی بہترین قدمات نظم آباد کی عوام کو فراہم کرتے ہوئے عوام کے دلوں میں ایک جگہ بن چکی ہے اور تعلیمی میدان میں طلبہ کی شخصیت کو نکھارتے ہوئے انہوں نے تعلیمی میدان میں آگے لانے میں یہ ادارہ کافی اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اس ادارے کے طلبہ کی قابلیت کا منظر اس کے سالانہ اجلاس سے ملتا ہے جس کا افتتحان ذریع پولس کمیشنر کارٹیکیا کی ہاتھوں عمل میں آیا جس میں طلبہ نے اپنے قابلیت کا مظاہرہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تعلیم سے ہی ترقی ممکن ہے اور آج کل کی ترقی آفتہ دور میں تعلیم کا ہونا بے حد ضروری ہے directives, principal HPS primary, HPS kids, all parents and dear students it's indeed a very beautiful evening and I'll not keep it too long and we all are waiting to see the kids shine on this stage اور اس کے ساتھ ساتھ طلب اپنے کردار کو بھی اچھے سے نکھارنے کی انہوں نے نصیحت کی اس موقعی پر ادارے کے داریکٹر پرنیہ سندیپ صدر مدرس پرسندہ لکشمی شروتی نے سی پی کارتیکیا کا خیر مقدم کرتے ہوئے سالانچ لاز میں شرکت کے لئے شکریہ ادا کیا خلیلواری ریڈی میٹ اسوسییشن کا سالانچ لاز خینقہ تنظیم کی مثالی کارکردگی پر نظامباد کی کئی قائدی ندی مباقباد اجلاس میں نومندخیب کورپیٹرز کو دی گئی تحنیت آج نظامباد کی قلیلواری ریڈی میٹ اسوسییشن کا سالانچ لاز جو گلشتہ دس سالوں سے بڑا پہاڑ درگا حضرت سید سعاد اللہ حسین رحمت اللہ پر انقاط عمل ملا آ گیا جس میں نومندخیبہ مجلسی اتحاد المسلمین کورپریٹر محمد منصور علی محمد عبدالغفور مقیم افسر بیک اور محمد علی باغبان جو اس تنظیم سے وابستہ ہے ان کو مبارک بات دیتے ہوئے ان کی تحنیت کی ہے اور ان کی کامیابی پر خوشی کا اضار کیا گیا واضر ہے کہ یہ تنظیم نظامباد کی علاقے میں ریڈی میٹ کا کاروبار کرنے والے تاجرین کی تنظیم ہیں جو گلشتہ دس سالوں سے حرکیاتی طور پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اور کئی طرح کی فلاحی کام بھی انجام دے رہی ہیں اسی طرح نظامباد کی غریب تاجرین کو بھی مدد کرتے ہوئے روزکار کے موقع انجام دینے میں یہ تنظیم کافی مددکار ثابت ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑا پار ہے یہ سو خلیلواری یونین ایسوشن کی طرح سے دعوت کا اعتماد کی آنے آئے یہ دعوت انیوم دس سال سے ہر سال کی طرح چل رہی ہے دس سال کنٹی میں ہو چکے ہیں اس دعوت کے لیے اور اس دعوت میں ہر کارپٹرس بولایا جاتا ہے انگی شال کوشی و گل کوشی کی جاتی ہے ان کا شکریہ آدھا کیا جاتا ہے اس سال پہ ہم ہمارے ایمائیم کے کارپٹرس آنگرے سے کارپٹرس ایارس کے کارپٹرس کو بلائے ہیں سب کا تعاون ہمیر آرہا ہے استخریم میٹی آرس خائد محمد فیاز امر و دیگر نے شرکت کی اس موقعی پر تنظیم صدر استیاء نیاب صدر یوسوف اور فرد کی جانب سے تمام عراقین و مہمان خصوصی کا شرکت شرکت کے لیے شکریہ آدھا کیا گیا وزیر پرشاند ریڈی اپنے وعدے کے مطابق مرہوم عبدالکلیم کی ورثہ کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے ذریعے معلوم داد فراہم کی رکنے سملی پالکنڈا وزیر ہاؤزنگ و آرین بی جناب ویمولا پرشاند ریڈی صاحب نے اپنی آبائی رہائشگاہ ویلپور میں تیارس اقلیتی قائد مرہوم مقتول محمد عبدالکلیم وائٹ ممبر بیمگل کی اہلیہ شمیم بیگم کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے پانچ لاکھ روپی کے رقمی امدادی کا چیک ہوا لے کیا واضح رہے کہ دو ماہ مرہوم محمد عبدالکلیم کا مورسی ارازی کے زیمن میں بلرام نام شخص نے قتل کر دیا تھا بات ازام ویمولا پرشاند ریڈی صاحب نے محمد عبدالکلیم صاحب کی گھر پہنچ کر مرہوم کی قاندان کو پرسا دیا تھا اور ہر طرح سے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے ہاریا بیمگل اور بلرام نام شمیم بیگم کو ٹکٹ دے کر میونسپل کانسلر منتخب کروایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ رقمی امدادی بھی منظور کروایا جس کے لیے بیمگل کی اقلیتوں میں منسٹر صاحب کی اقدام کی تعریف کی جا رہی ہے سابقہ ریاستی وزیر محمد علی شبیر صاحب کی بانسٹوی سالگیرہ بڑے پیمانے پر منہ گئے جس میں کانگریس یوت قائدین کی جانب سے مریضوں میں پھلوں کی تقسیم عمل میں سابقہ ریاستی وزیر محمد علی شبیر صاحب کی بانسٹوی سالگیرہ بڑے دھوم دھام سے منائے گئے کانگریس یوت قائدین کی طرف سے مریضوں میں پھل تقسیم کی گئے اس کے ساتھ ساتھ سلام پورا وارڈ نمبر تیس میں واقعے مدرسہ عربیہ کا شفیل علوم میں عبد المبین اور عبدالکریم وہ کانگریس یوت کی طرف سے مدرسے کے طالبات میں تام کا نظام کیا گیا اور غریب کاندانوں میں ریشن پیکٹس تقسیم کی گئے مزدیت کاشفر علوم میں بعد نماز مغرب محمد علی شبیر صاحب کے چار فیصد تحفظات کے لیے ان کی ستائش کرتے ہوئے ان کی صحیح تیابی کے لیے دعا مفتی نور علیہ السلام کی بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سی جونڈنا ہمارا مقصد آرمور ڈاؤن میں ملے جیون رڈی کی رہنمائی میں جوب ملے گئے نقاط عمل ملائے گیا آرمور ڈاؤن کے ایمیلے کارٹرز میں پی ایو سی چیئرمن وہ آرمور رکھنے سملی جیون رڈی کی خیادت میں جوب ملے گئے نقاط عمل میں لائے گیا اس جوب ملے میں آرمور کے ہی نہیں بلکہ دگر موزات سے تعلق رکھنے والے بے روزگار نوجوانوں نے شرکت کرتے ہوئے انٹرویو دیا اس موقع پر میونزپل وائس چیئرمن شیخ منو اور کانسلرز نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بے روزگار افراد کو روزگار سے جوڑنے کے لیے جیون رڈی کی رہنمائی پر لگایا گیا ہے اس طرح کا پرگرام کسی بھی رکھنے سملی نے انجام نہیں دیا اس پرگرام میں کانسلرز ٹیارس پارٹی کے خائدین وہ کارکنان ودیگر نے شرکت کے موسیقی 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 جماعت اسلامی ہند کی جانب سے میگا ہیلت کام کا انعقات ہزاروں کی مرضوں کی مفت تشخیص کے ساتھ عدویات کی تقسیم جماعت کا کام غریبوں کی مدد کرنا ہے ذمہ داروں کا بیان آج جماعت اسلامی ہند کی جانب سے نظم آباد کی علاقہ حبیب نگر میں غریب عوام کے لیے مفت ہیلت کام کا انعقات عمل میں لیا گیا جس میں مختلف شعبوں کی ماہے ڈاکٹرز نے اپنی قدمات انجام دی اس کیمپ میں ہزار سے زیادہ مرضوں کی مفت تشخیص کرتے ہوئے بھی تقسیم عمل میں لائے گئے اس موقع پر جماعت کے زمیداروں نے کہا کہ ہمارا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے اور اس علاقے میں کافی غریب عوامیں جو مہنگائی کی وجہ سے صحیح طور پر اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتی ہے اور یہ ہیلت کام صرف اور صرف غریب عوام کی فلحہ کے لیے ہی منعقید کیا گیا ہے اس کام کے نقاط میں امی لطیف احمد عمر امی سلیم باری و دیگر نے اہم کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے ادا کے آنے آج جمعہ تسلامی حریب نگر کی جانت سے نظام قادمی میں جو دنکل کیم بٹھا رہا ہے اس کی غزقائیت یہ ہے کہ انسان کو بھلائی کی جائے انسان کو بھلائی کی جائے اور ہم سے ہر لحاظ سے بھلائی کی جائے ایسی حمل جاری رہے ہیں اس طرح جماعت اسلامی صرف جماعت کی نہیں لیکنکہ جماعت اسلامی کے مزبیلے بھی بھلائی کے شروعہ ہے کہ وہ سالحق میں مختلف قسم کے قبلت خلقے کا امجان دکھی ہے یہاں تک کہ وہ مزار کے موقع پر ہم کی سما کے موقع پر ہر وقت انسان کی بھائیتی ہے انسان کی اندرمات موقع کی لیے ہر وقت پیش پیش رہتی ہے اسی طرح ملقے کی سطح پر بھی ایک مسلم مجھے کی حاصل کرتا ہے اس میں صحیحوں کی طرح سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں وہی چیز کو بھدے گزر رکھتے ہوئے جماعت اس سطح پر بھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہاں کے سلم مستیروں میں مختلف قسم کے سلم مستیروں میں اس طرح کی مانٹر کی ام برختر کی خدمت کی جائے جماعتی جانب سے ہم نے یہاں کے دل کو اتنا چوش کردے تھے یہ بات آواتا مارکتے ہیں یہ پولیشن کے اکتر دوروں کا چالا ہر کو امکر فرقلاہ سنیدہ کیلئے لئے سو اکڑا آپزرویشن میں چالا ہر کو آسکارا مریو کی برانکائیت سنیدہ پڑتے ہیں 기ونی concept کلی چھوڑک بھی جیسی کاروس ہفتر کامیون کاروس 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 نیچ سینئر سیٹیزن ویل فر سوسائٹی صدرہ میں شکور کی سہتیابی پر ڈیپٹیم میر محمد عدریس خان کی ان سے گھر پر ملاقات وہ کیا کئی امور پر تبادل خیال سینئر سیٹیزن ویل فر سوسائٹی جو گشتہ کئی سالوں سے محمد شکور صاحب کی صدارت میں سیاسی سماجی و فلاہی کام انجام دے رہی ہے چند دن قبل ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہوں نے رات و رات حیدرباد علاج کی غرصی منتقل کر دیا کیا اور ان کے سہتیابی کے ساتھ نظام آباد آمد پر نظام آباد ڈیپٹیم میر محمد عدریس خان نے کل رات ان کے گھر پر جا کر ان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی ایادت کرتے ہوئے کئی امور پر تبادل خیال کیا اور ان کے تجربے سے استفادہ حاصل کیا اس موقع پر اراکین سینئر سوسائٹی و دیگر مجلسی کارکنان موجود تھے میں اپنے جوزاز پچھری کی لئے آنے پر ڈیپٹیم میر صاحب کا ہیں اگرگ قواتی ساریوں کا ڈیپٹی مستور ہوں اور ایسے موقع پر تم یہاں پر موزود تو نہیں تھے لیکن اگرگ دعائیں تھیں کہ ہمارے اپنے خاص لوگ دوری بے اپنے جاندے ہیں پر اپنے جاندے ہیں اور کوتر ہوتا ہوں عگا تعلام صاحب کی قابیہ بنا ہے سارے لوگوں کو ممبارے بار ہیں امسیٹ کا شیڈیول جاری اکیس فروری سے آن لائن درخواستوں کی قبولیت ایک ریاستی امسیٹ امتحانات کا شیڈیول جاری ہو گیا تلنگانہ کونسیل فر ہائیر ایڈوکیشن کی چیئرمنٹ پروفیسر پاپی رڈی نے آج امسیٹ کی کنوینر پروفیسر گووردن کی ساتھ امسیٹ کا شیڈیول جاری کیا اس کے مطابق امسیٹ امتحان کا علامیہ انیس فروری کو جاری ہو گا اور اکیس فروری سے آن لائن درخواستی قبول کی جائے گی تیس مارچ آن لائن درخواست قبول کرنے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے پانسو روپی دیرانہ فیس کے ساتھ چھے اپریل تک درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہزار روپی جرمانے کے ساتھ تیرہ اپریل پانچ ہزار جرمانے کے ساتھ بیس اپریل اور دس ہزار جرمانے کے ساتھ بھی درخواست فارم بھی داخل کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس مارچ سے تین اپریل تک درخواستوں پر نظر سانے کا موقع فراہم کیا جائے گا اور بیس اپریل سے ایکوں میں تک امیدواروں کو اپنے ہارٹیکٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا چار پانچ اور چھے میں کو انجینئرنگ ایم سیٹ امتحان منعقض ہوگا جبکہ نو اور گیارہ میں کو اگری کلچر ویڈرنری کورسز میں داخلوں کے لیے ایم سیٹ امتحان منعقض ہوگا آرمور ڈیویزن میں آرمور کی وارڈ نمبر چار کی مقامی کانسلر اور وارڈ نمبر اکیس کے بی جے پی امیدوار نریندر ریڈی نے جیوے نڈی کی خیادت میں ٹیارس پارٹی میں شمولیت اختیار کی آرمور ڈیویزن کی وارڈ نمبر چار کانسلر راجو اور اکیس وارڈ کے امیدوار نریندر ریڈی نے آج آرمور ایمیل جیوے نڈی کی خیادت میں ٹیارس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر جیوے نڈی نے پارٹی رومال پہنا کر پارٹی میں شامل کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آرمور ایمیل جیوے نڈی کی خیادت میں آرمور میں بے شمار طرح خیادی کام انجام پائے ہیں ہم پارٹی کے لیے کام کرنا ہماری خوش قسمتی ہونے کا اظہار کیا بی جی پی آلہ قائدن کا دورہ بھینسہ فسادات متاثرین کی بازیابی کے لیے امداد کا کیا ایران فسادات کی پیچھے سیاسی جماعتوں کی مخاصد پوشیدہ محکم پولس کی قاموشی طائد ہم بھینسے کے عوام کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر بی جی پی مرکزی وزیر امپیس نے دیا عوام کو بھروسہ آج عدیل آباد کے بھینسہ منڈل جہاں چند دن قبل ہوئے فسادات میں کئی معصوم عوام کے گھر جلا دیے گئے تھے جس کے مدد نظر آج بی جی پی کے مرکزی وزیر کشن ریڈی نظم آباد امپی ارون عدیل آباد امپی سنجیہ ریاستی بی جی پی صدر لکشمن باپو راو ودیگر نے دورہ کرتے ہوئے فساد متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو تسلی دی اور کہا کہ محکم پولس کے لاپروہی کی وجہ سے عوام کو کافی نقصان ہوا ہے اور یہ فسادات بلد انتخابات کے مدد نظر انجام دیے گئے ہیں انہیں ایسے اطلاع ملی ہیں اور فسادات کے بعد اب تک بھی فساد متاثرین کو ریاستی حکومت کے جانب سے کچھ بھی امداد فراہم نہیں کیا جانا یہ کافی افسوس کی بات ہے اور ان فسادات میں تخریبا 101 افراد متاثر میں ہے جن کی مدد کے لیے ریاستی بجے پی کی جانب سے پندرہ لاکھ روپی امداد جاری کی جارے ہیں اور اسی طرح ان کی مدد کے لیے ایم پی ارون نے پانچ لاکھ اور ایم پی بندی سنجیہ نے پانچ لاکھ روپی اور مرکزی وزیر کشن ریٹی نے اپنی تین ماہ کی تنخواہ دینے کا وعدہ کیا ہے اور کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ فساد متاثرین کو زمین کا پٹہ دے اور ان کی بازیابی کے لیے جل اجل امداد فراہم کرے ملی بندی سارتی فرکتے ہوئے ملی بندی سارتی فرکتے ہوگا ملک امریکہ لندن آسٹریلیا سنگاپور جرمنی نیوزی لینڈ جیپین فرانس ساؤت کوریا ملک امریکہ لندن آسٹریلیا اور سنگاپور جرمنی نیوزی لینڈ جیپین فرانس ساؤت کوریا میں ملک امریکہ لندن آسٹریلیا اور سنگاپور جرمنی نیوزی لینڈ جیپین فرانس ساؤت کوریا میں آلہ تعلیم حاصل کرنے والے ساٹھ ہزار روپیوں تک کی فضائی سفر کے قرچ کی معلومدات فراہم کر رہی ہے جس کے لئے ڈگری انجنیرنگ میں ساٹھ فیصد حاصل کر کے پی جی کے لئے یا پھر پی جی میں ساٹھ فیصد حاصل کر کے پی ایش ڈی میں داخلہ لینے والے امیدوار اہل ہوں گے اس سکیم سے استفادہ حاصل کرنے کے لئے تیس سال سے کم عمر کے طلبہ و طالبات ہی اہل ہوں گے آن لائن درخواست داخل کرنے کے لئے ویب سائٹ پر ملاحظہ کریں اہلیت کے لئے ضروری اور لازمی ہے پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے مندرجہ بالا اہلیت رکھنے والے طلبہ و طالبات بارہ مارچ دو ہزار بیس شام پانچ بجے تک آن لائن درخواستی داخل کر سکتے ہیں جس کے لئے انکم سیٹیفیکیٹ دو لاکھ سے کم اور کیسٹیفیکیٹ اور طلبہ اور والدین کی ادھار کارٹس پیدائش کا برڈ سیٹیفیکیٹ پاسپورٹ کاپی، امتحان کے سیکیور کارٹس، ایس ایس ای، انٹر ڈگری پیجی سیٹیفیکیٹس، بیرون ملک میں داخلی کی سنت، بینک پاسپورٹ کاپی، نوٹری، ایفیڈیویٹ، ویزا، گیپ سیٹیفیکیٹ اہل امیدوار اپنی درخواستیں آن لائن پیش کرنے کے بعد گزیڈیڈ آفیس سے درخواست کروا کر موضوع ای پاس آئی ڈی کے ساتھ بطارق بارہ مارچ دو ہزار بیس شام پانچ بجی تک دفتر اخلیتی بہبود سبحاشنگر نظم آباد میں جمع کروا ہے نظم آباد زور میں پرائیمری کوپریٹیف سوسائٹیوں کے انتخابات کے بعد تمام ڈائریکٹرز کو کوپریٹیف سوسائٹی کے صدر اور ناب صدر منتقب ہوئے نظم آباد زور میں پرائیمری ادھارانہ سوسائٹیوں کے انتخابات کے بعد تمام ڈائریکٹرز کوپریٹیف سوسائٹی کے صدر اور ناب صدر منتقب ہوئے مندرام گاؤں کے صدیر چیئرمن منتقب ہوئے اور دو میدوار نامزد کی صدیر چیئرمن منتقب ہوئے کیونکہ نو امیدواروں نے تیرہ کی حق میں اور ملکہ پور ساتھیم ریڈی نے ناب صدر کے طور پر ووٹ دیا اس پرگرام میں وائس چیئرمن اور ڈائریکٹرز سوسائٹی کے چیئرمن موجود تھے ارگتلا منڈل سوسائٹی کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کی حیثت سے نرسیہ اور گنگرام کا انتخاب عمل ملایا گیا زلی نظم آباد میں بالکونڈا رکے کے ارگتلا سوسائٹی آفیس میں سوسائٹی کے انتخابات منعقید کیے گئے تھے اس موقع پر الیکشن اہدیدار راج کمار نے ارگتلا سوسائٹی چیئرمن اور وائس چیئرمن کے رائدہی عمل ملائی اور سوسائٹی چیئرمن کی حیثت سے بی چنہ نرسیہ اور وائس چیئرمن کی حیثت سے گنگرام کے نومینیشن داخل کیا تھا دیگر نومینیشن داخل نہ ہونے پر نرسیہ اور گنگرام کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آیا سوچی بھارت سندر بھارت مرکزی وزیر داخلہ کشن رڈی کی موجود کی میں ہندوستانی حکومت کی کاغذات کے ساتھ ساتھ سوچی بھارت اور پلاسٹک کے پوسٹر کا رسمی جرہ عمل میں لائی گیا سوچی بھارت سندر بھارت نے مرکزی وزیر داخلہ کشن رڈی کی موجود کی میں ہندوستانی حکومت کے کاغذات کے ساتھ ساتھ سوچی بھارت اور پلاسٹک کے پوسٹر کا رسمی جرہ انجام دی شریع نواز شرمہ کی گرین اسنس ورلڈ ایکسٹرائٹ سوچھے بھارت تلنگانہ کی کتابوں کا آغاز کرتے ہیں انہوں نے میڈیا کو بتائے گے اس طرح کی خدمات آنے والے دنوں میں عوام کی خدمت اور عوام کی خدمت کی دارے کے ساتھ ہوں گے بعد میں اس نے آرمور اور زل مرکز کے نئے کورپوریٹس کے ساتھ تصویروں میں ہی سالیا برکور نصرلہ باد کے مشترکہ علاقوں میں آنٹ سوسائٹیاں تھے جن میں ٹیارس نے چھ سوسائٹیوں اور کانگرس نے ایک میں کامیابی حاصل کی برکور نصرلہ باد کے مشترکہ علاقوں میں آنٹ سوسائٹی تھی ٹیارس نے چھ سوسائٹیوں اور کانگرس نے ایک میں کامیابی حاصل کی گنگرام کانگرس کو مقرنہ طور پر جیونگری کملہ کرڑی کانگرس کا نیپ صدر سوسائٹی کا صدر منتقیب کیا گیا تیاریس بیرکور سوسائٹی کا صدر منتقب ہوئے اور رادہ کرشن تیاریس نائب صدر منتقب ہوئے راما کشنگور تیاریس کو مقرنہ طور پر بیرپور سوسائٹی کا صدر اور کور سوسائٹی شیام تیاریس کو نائب صدر منتقب کیا گیا شری نیواز تیاریس اور ہنمنٹ راو تیاریس کو مقرنہ طور پر نصرالباد منڈل ملارام سوسائٹی کا صدر منتقب کیا گیا سودیر ٹیاریس اور بابلی گنگرام ٹیاریس کو مقرنہ طور پر نصر اللہ منڈل نا چپلی سوسائٹی کا صدر منداخب کیا گیا سوسائٹی اور وائس چیئرمند کی انتخابات کا قورم نہ ہونے کی وجہ سے نصر اللہ باز زون ملتوی کر دیا گیا ہے مذہب کے نام پر شہری نافرمانی کے خلاف لڑے آواز جنرل سیکرٹری محمد عباس کا خطاب آواز کی دوسری زلے کانگرس کی نشاندہی محمد مویز کی زیر سدارت نامدی وارہ میں سی آئی ٹی یو کے دفتر میں ہوئی استقریب کے مہمان خصوصی آواز کے ریاستی سیکرٹری جنرل محمد عباس نے بتایا کہ اخلطی زیلی منصوبے کا وعدہ لاغو کیا جائے گا اور کہا کہ دھوکہ دہی نہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا خانون کے نفاظ مسلمان بارہ فی آنڈرہ پردیش ریاستی حکومت میں مسلمانوں کے صد ریزرویشن کے حالات سے بھی بتر ہے لیکن موڈی اور مرکز میں امیشان مذہب کے نام پر شہری غو کو آئینی طور پر الگ کرنے پر تنقید کرتے ہوئے سی اے اے ان آر سی ان پی آر کے خلاف عوام کو متحریک کر کے تحریک کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے جماعت سلامی ہند کے صدر حسین ویلفر پارٹی آف انڈیا کے صدر انور خان اور شیخ قضر مذہب کے نام پر تقسیم اور مذہبی سیاست کر رہے ہیں اپنا نام دلگا سکتے ہیں یہ لوگ کے دلوں میں کتنی دلچ جس کے سمجھ سے آنا ہے تو آپ نے کو آپ فلاہ لیے گھورم کس کے کاری یہ گھورم کس کے کاری یہ جہاں تک کیا ہو سکتے ہیں آپ نے اس کا احتیلہ کرنا آپ نے سے جتنی ہو سکتے ہیں آپ نے جتنا تاہت سے اتاہت کے ساتھ جمہوریہ میں صرف ووٹ ہوتا ووٹ آئیسے لوگوں کو دو جو ہندوستان کی طرف کی کرنے والا ہو ووٹ آئیسے لوگوں کو دو تلنگانہ یونیورسٹی میں جاری اہودیداروں کی منمانی اور یونیورسٹی طلبہ کے مسئل کے حل کے لیے آج تمام طلبہ تنظیموں کی جانب سے کان میں پھول رکھتے ہوئے اہودیداروں کے خلاف احتیاج مناصم کرتے ہوئے طلبہ تنظیموں کی ذمہ داروں نے کہا کہ یونیورسٹی کے وائز چانسلر نیتو کمار نے گوشتہ دو ماہ سے یونیورسٹی کی صورت تک نہیں دیکھی اور یونیورسٹی کے سالنہ کالنڈرز بھی صرف دفتر کے اندر تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور یہاں طلبہ کو بنیاد سہولت تک میسر نہیں ہے یہاں پر طلبہ کے لیے نہ ڈاکٹر سے اور نہ ہی کینٹین میں اچھی غزہ موجود ہے ایسے حالات میں طلبہ اچھی تعلیم یہاں پر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس احتجاج میں طلبہ تنظیم اولڈ بوائز ہوسٹل ایم ایس ایف ایم ایس ایو آئی پیڈی ایس ایو ایس ایف آئی و دیگر کے اراکے ایم ایس ایف آئی و دیگر کے اراکے رینجل منڈل کی دوپلی گاؤں میں کووپریٹیف انتخابات کے اختام کے ساتھ ٹیارس پارٹی کے امیدوار ششاگری کو ٹیارس پارٹی کا امیدوار نامزد کیا گیا ٹیارس پارٹی کا امیدوار نامزد کیا گیا انہوں نے کہا کہ نعب صدر کے لیے چار نامزد امیدواروں نے تمام کاغذات نامزد کی واپس لینے کے ساتھ نامزد کی کامل ملتوی کر دیا صدارتی منتقب کردہ بھومی رڈی کے ساتھ تیرہ دائریکٹرز کو تقروری کی کاغذات دیا گئے اس پرگرام میں ایمپی ڈیو گوپالا کرشنا تحصیل دار اسداللہ خان سرپنچ اور دیہاتوں نے شرکت صاف و شفا بلدی انتخابات کے اختتام پر بودن بلدیہ کمیشنر سوامی نائک کی کارپریٹر سمیر کی جانب سے تہنے تھی تقریب آج بودن منڈل میں وارڈ نمبر پانچ کے کارپریٹر سمیر کی جانب سے منسپل کمیشنر جناب سوامی نائک کو تہنیت پیش لی گئے اور انہوں نے بتایا کہ بلدی کمیشنر نے بلدی ایکشن کو پورا مند تاریخ سے انجام دیا کسی خصمے کی فسادات ہونے نہیں دیا بہ آسان تاریخے پر بلدی ایکشن کو انجام دیا اسی لئے بودن حلقے کے وارڈ نمبر پانچ کے کارپریٹر سمیر اور نوجوانوں کی جانب سے بلدی کمیشنر کو تہنیت پیش کی گئے اس موقع پر ماجید نظیر کے علاوہ دیگر افراد موجود تھے اسلام علیکم آج میں جو ہے ایکشن جیدنے کے بعد یہاں پر کمیشنر صاحب سے ملاقات کے لیے آیا والا تھا بہت دن سے بہت بیسی چل رہے تھے ہاں پر بہت زیادہ فبلی ریڈی تھی تو آج کمیشنر صاحب کو شکریہ آدھا کرنے کے لیے کہ ٹافی پیسپول طریقے سے الحمدلہ یہاں کا الیکشن کمپلیٹ ہوا اور بہت اچھی طریقے سے کمیشنر صاحب ہر جماعت کے ساتھ ہر جماعت کے فرنسٹنگ کیانڈیٹ کے ساتھ ان کا بیویئر اور تمام ملسپالٹی کے ایمپلائیس کا اور ریوینو ڈیپارٹمنٹ کے بھی ہمارے ایماروں صاحب آڈیو صاحب شکریہ آدھا کرتے اور پولیس ڈیپارٹمنٹ کا بھی شکریہ آدھا کرتے کہ بہت اچھی طریقے سے جو انا بودھم کا ملسپال ریلیشن یہاں پر کیا گیا نظم آباد کی قلعہ طالب میں ایک نامعلوم 32 تا 35 عمر کے نوجوان کی ناش دستیاب محکم پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا کی آگاز موسیقی موسیقی اختتام سے قبل انجاز ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر موسیقی وزیر پرشاند ریڈی نے اپنے وعدے کے مطابق مرہوم بیمگل سابقہ وارڈ میمبر عبدالکلیم کی ورسا کو دی مالیم دار موسیقی کوپریٹیف سوسائٹی کا انتقام جلے کے تقریبا مقامات پر اختتام تقریبا نوے فیصد نشستوں پر ٹیارس نے کامیابی حاصل کی موسیقی بی جے پی مرکزی وزیر کشن ریڈی کا کئی بی جے پی رکھنے پارلیمنٹ وہ قائد ان کی امراض کیا بھیسے کا دورہ فساد متاسین کے لیے کیا مالیم دار کا اعلان اور ہم بھیسہ کی عوام کی مدد کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں یا بھروسہ ٹیارس کی سیکیوریر کار کردگیو اس کی ماس سے متاظر ہو کر بی جے پی کانسلر نے کی پی او سی کامیٹی چیئرمن ویمیلے جی وینڈی کی ہاتھ ہو ٹیارس میں شمولیت نظم آباد کی قلعہ دالاب میں نامعلوم شخص کی ناش دستیاب محکم پولس کی جانب سے کیا گیا تحقیقات کا آغاز جماعت اسلامی کی جانب سے غریب عوام کے لیے میگا ہیلتھ کام کرنے قات ہزار مریضوں نے استفادہ حاصل کیا آج کے لیے فیلال اتنے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ